اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے ہماری پرشن کٹنز کے اوپر اگین پرشن کٹنز کے اوپر تو آج آپ کو دکھائیں گے ہم پرشن کٹنز اور ان کے بارے میں ڈائیٹ پلین کا رکھنے کا ان کی کیئر کے لیے ان کے بالوں کے لیے ٹھیک ہے وہ سارا معلومات لیں گے ان کی ڈائیٹ کیا ہے کس ٹائم دینا ہے اور کیسے ان کی کیا کیا کیئرز ہیں تو چلتے ہیں عبداللہ صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کیا آپ ہمیں دکھا رہے ہیں اور کتنے کٹنز ہیں اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹاگ ہے اچھا تو عبداللہ صاحب آج ہمیں کیا دکھا رہے ہیں آپ پرشن کٹنز دکھا رہے ہیں تین کٹنز ہیں اور یہ کس ٹیس کلر میں ہے دو گولڈن ہیں ایک وائٹ ہیں دو گولڈن ہیں ایک وائٹ ہیں یہ سیمی پنچ میں ہیں سیمی پنچ میں ہیں جی کٹنز ہیں ٹھیک ہے تو آپ مغوالی جئے گا اچھا تو یہ سیمی پنچ میں کٹن ہیں اور عبداللہ صاحب ان کی ایج سیمی پنچ میں کٹنز ہیں ٹھیک ہے اور عبداللہ صاحب ان کا کٹنز ہے ٹھیک ہے اور عبداللہ صاحب ان کا بتائیں کہ ڈائیٹ کا کیا ہے ان کی ڈائیٹ کیا ہے کیٹھوڈ اور کوائل چکن اور کیٹھوڈ تو یہ دینا دو ٹائم ہوتا ہے تین ٹائم ہوتا ہے زیادہ سے کیا ہے مراد کی اذر کہ جتنا دو ٹائم جو ہے دو ٹائم بس دیں کہ آپ کا کٹن ہیلتی دے جی جیسے کہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دو ٹائم آپ اس کو کیٹھوڈ دیں یا چکن دیں صرف دیں دو ٹائم اور جس ٹائم چکن دینا ہے اس ٹائم کیٹھوڈ نہیں دینی اور جب کیٹھوڈ دینی ہے ٹھیک ہے تب کیٹھن نہیں دینی ہے ایسی ہے نا دولہ صاحب ٹھیک ہے اچھا تو دولہ صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں کہ اس میں میل کتن ہیں اور فیملز کتن ہیں ایک میل ہے دو فیملز ٹھیک ہے ایک میل ہے ایک میل ہے کہ دو فیملز ایک میل ہے دو فیملز ٹھیک ہے ایک گولڈن والا میل ہے ٹھیک ہے اور دو فیملز وہ بھی فیملز ٹھیک ہے تو یہ وائٹ کے ساتھ اگر گولڈن کا پیر بنانا چاہے تو اس کا کوئی اشیو تا نہیں ہوتا بچوں میں اچھا وائٹ بچے آئیں گے یا گولڈن آئیں گے اچھا اچھی کلر کیا ہے یہ گولڈن ریErنگیسے اور در کے مجال ہے تڑھ مرihat گولڈن آج جیسے ikiہ آج آپ دیکھ ٹیٹھ ہی ہے اسی کلر میں گولڈن ہی چلتی ہے گری کلر میں گری کلر میں گری کلر کی بھی آئیز ہوتی ہیں تو دفرنٹ کلر میں گلو آئیز نہیں آتی اچھا تو ان کی ایج ہے 1.5 مانس ہے تو مل کتنی دیر کا عدلت ہوتا ہے مل کتنی دیر کا عدلت ہوتا ہے اور فیمل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 7 مانس میں آگے اچھا فیمل 7 مانس میں ہوتی ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو بال ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کو خاص طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ بال لمبے ہیں تو جیسے یہ صاف ست رہے ہیں کیلئے کیلئے بال ہیں برش لازمی کریں برش لازمی کریں برش لازمی کریں برش کے اندر آ جائیں گی آپ دیکھیں کہ کہنے کا مقصد ہے بالوں کی کیلئے کے حوالے سے یہ ہے جیسے ہمیں پوچھتے ہیں یا کوئی ویورز ہمیں سوال کرتا ہے کیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے تو آپ کو دن میں ایک دفعہ برش لازمی ہے ان کے لئے تاکہ ان کے بال ٹوٹے نہ ٹھیک ہے اور یہ پریش رہیں ٹھیک ہے برش لازمی کریں اگر آپ برش نہیں کریں گے تو نوٹس بن جائیں گی نوٹس بنیں گی تو ان کی خوبصورتی بالوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ جو پریشن کیٹس ہیں تو برش ان کو ڈیلی کریں اور نہلانے میں کیسے ان کو نہلایا جائے کیا اس پہ بھی ہم ویڈیو بنا لیں گے اور پوچھتے ہیں کہ نہلانے میں کیا ہوتا ہے کتنے دن میں نہلانا چاہیے کیسے اس کا کیا پروسی جائے نہلانے کا ان کو ہفتے میں اگر آپ کو لگے جانا ہو گیا بچہ ٹھیک ہے اپنے میں ایک بار لاس بھی نہیں اچھا واش کریں کیسے واش کیا جائے بعض ویورز ان کو نہیں پتا کہ واش کیاڑ جنہوں نے فرس ٹائم رکھی ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا کہ کیسے واش کرتے ہیں آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ان کے لئے بھی ثانی ہو جائے گی بچے کو شاور کرنا ہے آنکھوں میں اور کانوں میں سابن نہ جائے شاور کرنا ہے مطلب ایسے پکلے نا یہ کانوں میں بلکہ نہلانا ہے کانوں میں سابن نہ جائے پانی کانوں میں نہ جائے اچھا نہلانے کے بعد ٹاول ڈرائے بلوڈ ڈرائے کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو بال جھوڑ جائیں گے جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے جب میں واش کرنا ہے ان کو سب سے پہلے ٹاول ڈرائے کرنا ہے بعد میں بلوڈ ڈرائے کر دیں کہ بال ان کے پروپرلی خوشک ہو جائیں ایک ایک بال اگر گلے چھوڑ دیں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ بال جھوڑ جائیں گے ان کی خوبصورتی بالوں کے ساتھ ہیں اور آج کل جیسے سیزنل ہی ہے کہ گرمی چل رہی ہے ٹھیک ہے بہت سے ویورز کہہ رہے ہیں کہ بلی کے بال بہت گرتے ہیں یہ موسم ہے اچھا یہ موسم کی وجہ سے کوئی بیماری بغیرہ نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ ہماری بلی کو بیمار ہوگی ہے کوئی بال روک رہے ہیں اچھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ سیزنل ہی ایسے بال جی تو سیزنل ہی بال جو ہیں وہ گرنے ہی ہوتے ہیں کوئی اس کا اشیو نہیں ہوتا کوئی اس کی میڈیسن یوز نہ کریں کہ بعض کہتے ہیں اس کو کیا دیں ہماری بلی کون سا شیمپو کون سا شیمپو یوز کریں کہ بال گرنا بند ہو جائیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا بال جو ہے سیزنل ہی گرنے ہیں وہ گرنے ہی ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیلی جب برش کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ برش جو گرنے والے بال ہیں وہ برش میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ نکال کے پھینک دیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کہنے کا مقصد ہے آپ ساف سترا محول دیں موسٹری کیٹس جو ہیں وہ انڈور رہے رکھتے ہیں لوگ تو انڈور میں ساف سترا ہی ہوتا ہے مزید برش آپ کائنڈلی کر لیا کریں تو آپ کا پیٹ جو ہے نہلانے کب اتنا اشیو نہیں ہوتا ہے انڈور میں برش سے یہ ہے کہ جو گرنے والے بال ہیں کپڑوں میں نہیں لگیں گے آپ کو لجی فیل نہیں ہوگی بالوں سے تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک کی ہے کافی لمبی ہو چکی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں ان کی پرائز کا ان کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کتنی مانگ رہے ہیں یہ جو گولڈن والے بچے ہیں ان پیٹ کا مانگ رہے ہیں ٹیس اتھار پیا پندرہ ٹھیک ہے جو گولڈن والے ہیں ان کا مانگ رہے ہیں ٹیس اتھار پیا ایک کپ اگر کوئی پیر لے گا تو ٹیس اتھار کا ہے اس میں مزید گنجائش ہو جائے گی کمی پیش کر لیں اچھا تو وائٹ والے کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں سولہ دار پیر مانگ رہے ہیں اگر کوئی یہ بھی لینا چاہے تو اس میں کمی پیش ہو جائے گی جی تو اس پرائز میں بھی کمی پیش ہو جائے گی کارگو کسی بھی سٹی میں ایویلیبل ہے جی پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو کارگو کروانا ہے ٹھیک ہے تو کارگو بھی ہو جائے گا نمبر ڈسکرپشن پہ دیگا ہوا ہے ہمارا ٹھیک ہے آپ کال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی انفرمیشن چاہیے اگر کوئی پیٹ لیتا ہے نہیں لیتا ٹھیک ہے تو آپ کسی کو کوئی نولیج جو ہمارے پاس ہے کوئی آپ پوچھنا چاہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دے جائے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ